پنجاب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیو کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کارکن کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی نگناہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسین نکوی کا پی ٹی آئی کارکن کی موت کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت پولیس تشدد سے نہیں گاڑی کی ٹکر سے ہوئی گاڑی کے مالک راجہ شکیل نے یاسمین راشد کو معلومات دیں کہ گاڑی سے بندہ ہٹ ہوا ہے یاسمین راشد نے راجہ شکیل کو کہا کہ آپ میرے ساتھ کل زمان پاک چلیں ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ کر راجہ شکیل یاسمین راشد کے ساتھ زمان پاک گئے وہاں یہ سادس رچائی گئی موسین نکوی نے کہا کہ وہ گالی گلوچ اور ٹویٹ سے نہیں گھبرائیں گے گھر چلے جائیں گے لیکن دباؤ میں نہیں آئیں گے عمران خان سیاست کریں لیکن جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں آئی جی پنجاب کی پی ٹی آئی کارکن پر تشدد کی تردید موت کی وجہ حادثہ قرار دے دیا آئی جی پنجاب عثمان انور نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسین نکوی کے حمراء پریس کانفرس کرتے ہوئے دعوی کیا کہ سازش ناکام ہوئی آڈیوز ہیں کہ پی ٹی آئی ورکر کی موت کو استعمال کیا جائے پولیس نے علی بلال کے والد کی درخواست پر فوری کاروائی کی علی بلال کی لاش جس گاڑی میں ہسپتال لائی گئی اس کے ڈرائیور سمیں دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا گاڑی کا مالک راجہ شکیل تحریک انصاف کا عہددار ہے پریس کانفرنس کے دوران گاڑی کے ڈرائیور کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا آئی جی پنجاب نے بتایا کہ یہ گاڑی فورٹریس بریج پر علی بلال سے ٹکرا گئی تھی گاڑی چلانے والوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا ان کی بلال کو مارنے کی کوئی کوشش نہیں تھی حادثہ کے حوالے سے کس لیڈر سے کس وقت کیا بات ہوئی جلد معلومات فراہم کریں گے سابق وزیر آزم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ طاقتور ترین شخصیت میرے خلاف سازش کر رہی ہے وہ عدالتی حکمات کو بلڈوز کرنے مجھ پر حملے کی جی آئی ٹی کو سبوتاج کرنے اور اب پارٹی کارکن زل شاہ کی موت کو چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہے اپنے سیاسی مخالفین آصف زرداری نواز شریف اور شہباز شریف کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جو لوگ قوم پر مسلط ہیں وہ ملک کا مکمل تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے خصوصی فرد کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے مار ڈالا پی ٹی آئی نگران وزیرعالہ آئی جی پولیس اور سی سی پیو لاہور کے خلاف اس کیس کو پوری قوت سے لڑے گی پی ٹی آئی کے سربراہ نے بظاہر ایک آلہ افسر جسے وہ ڈرٹی ہیری بھی کہتے ہیں کہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران ایک سائیکوپیت کی مدد سے معاشرے میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں کارکن کی حلاقت پر نگران وزیرعالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا ردعمل بھی آ گیا پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعجاز چودری نے کہا کہ جسم پر چھپیز زخم ٹریفک حادثے میں نہیں لگ سکتے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں سوال کیا کہ اگر زلے شاہ شہید کو حادثہ پیش آیا تو ہمارے اوپر قتل کا پرچہ کیوں کاٹا فواد چودری نے لکھا کہ ڈاکٹر جعوید اکرم کو شرم آنی چاہیے عمر کے اس حصے میں شہادتیں بدلنے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں زلے شاہ کی لاش کو استعمال کرنے کی پوری پلاننگ یاسمین راشد نے کی مسلم لیگ نون کی رہنما عزمہ بخاری نے دعویٰ کر دیا عزمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ لادلے کو کسی ادارے کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہی ہونے نہیں دیا جا رہا عمران خان رانہ سنہ سے چھپ کر زمان پاک میں بیٹھے ہیں عمران خان کا لاشیں اکٹھی کرنے کا شوق ختم نہیں ہوتا عمران خان نے علی بلال کی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو شیئر کی نون لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان کو اس کی لاش پر سیاست کرنے کا تو وقت مل گیا لیکن جب وہ ڈیڑھ ماہ تک باہر بیٹھا ان سے ملنے کی خواہش کرتا رہا اس وقت عمران خان کو یاد نہیں آیا انہوں نے زلے شاہ کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا ورکر راجہ شکیل یاسمین راشد کو ریپورٹ کر رہا تھا انہوں نے پوری سٹوری پلانٹ کی پنجاب میں عام انتخابات کے معاملے پر نون لیگی قیادت متحرک ہو گئی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماوں سے ویڈیو لنک پر پنجاب میں عام انتخابات کے معاملے پر مشابرت کی نواز شریف نے پارٹی رہنماوں کا انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے کہا کہ عام انتخابات تیس اپریل کو ہوں یا اکتوبر میں تیاری رکھیں پنجاب اسمبلی کے ٹکٹس پارٹی وفاداروں اور اپنے حلقوں میں مضبوط امید باروں کو دیں گے سابق وزیر آزم نے کہا کہ پارٹی رہنما عمران دور کی تمام بے قائدگیاں اور غلط فیصلے عوام کے سامنے رکھیں ضروری ہو گیا ہے کہ قوم کو عمران خان جیسے فتنے سے نجات دلاؤں نواز شریف نے کہا کہ مریم نواز عمران نیازی اور ان کے سہولتکاروں کو بھرپور جواب دے رہی ہیں پنجاب میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز الیکشن کمیشن نے ریٹرنگ افسران کی ٹریننگ شروع کر دی اسلام آباد سمیت پنجاب کے تمام ڈیویزنز میں چھتیس ڈی آروز دو سو ستانوے آروز اور پانچ سو چورانوے اے آروز کی ٹریننگ آج شام تک جاری رہے گی کل سے پنجاب بھر کی صوبائی اسمبلیوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوگا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ میں قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم کا کی پی زمنی الیکشنز کا بائیکارٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن خیبر پختونخواہ کے مطابق صوبے کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں زمنی انتخابات تیس اپریل کو ہوں گے دوسری جانب پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے زمنی انتخابات کے بائیکارٹ کی پولیسی جاری رکھتے ہوئے کی پی کے کے تین نشستوں پر زمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ترجمان پی ڈی ایم خیبر پختونخواہ عبدالجلیل جان کے مطابق پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی جانب سے کوئی بھی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا یا نہیں پاکستان کے سخص شرائط پوری کرنے کے باوجود ابہام اب بھی برقرار وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف اکام کے درمیان جمعہ کی رات مذاکرات نہ ہو سکے وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ دونوں اعتراف سے جمعہ رات کی اختلافی نکات پر غور کے لیے وقفہ لیا گیا مذاکرات تیرہ مارچ کو ہوں گے ذرائع کے مطابق گزشتہ رات سٹیٹ بینک اور آئی ایم ایف کام کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں ایم ای ایف پی کے نکات پر بات چیت کی گئی اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا ڈسٹرک کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈا پور کی درخواست زمانت خارج کر دی اسلام آباد کی عدالت میں تحریک انصاف کے رہنماوں کے خلاف دفعہ ایک سو چوالس کی خلاف برجی کے کیج کی سمات ہوئی مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا گیا جبکہ ڈسٹرک کورٹ نے علی نواز آبان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی سبل جج رانہ مجاہد رحیم نے کیج کی سمات بارہ اپریل تک ملتبی کر دی انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے جوڈیشل کمپلیکس ہملا کیس میں شناکت پریڈ کی ریپورٹ جمع نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کر دیا عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ساڑھے تین بجے تک شناکت ریپورٹ جمع نہ کرانے پر فیصلہ دے دیں گے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے عمران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے میں پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کی شناکت پریڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی عدالت نے کیس کی سماعت میں ساڑھے تین بجے تک کا مقفہ کر دیا علمناک زلزلے کے باوجود ترک صدر نے ملک میں پارلیمانی اور صدارتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا انتخابات کی حتمی تاریخ کے فیصلے پر دستخط کرنے کے بعد اپنے ٹی وی خطاب میں ترک صدر عجب طیب اردوان نے کہا کہ چودہ مائی کو پوری قوم صدر اور عرقین پارلیمان کی انتخابات کے لیے ووٹ کرے گی انہوں نے کہا کہ انتخابات مقررہ تاریخ سے تھوڑا قبل کرانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اٹھارہ جون سے یونیورسٹیوں کی امتعانات شروع ہوں گے دوسرے شہروں میں منتخل ہونے والے زلزلہ متاثرین کا ووٹ کا حق برقرار رہے گا اور پی ایس اے لیٹ میں ملتان سلطانز نے پشاور ظلمی کو شکست دے کر پلے آف راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر لیا ہائی والٹیز ٹاکرے میں ملتان سلطانز نے پشاور ظلمی کو چار وکٹوں سے ہرا دیا ملتان سلطانز نے دو سو بیالیس رنس کا حدف پانچ گیندے قبل ہی حاصل کیا ملتان کی جیت میں رائلی روسو کی برق رفتار سنچری اور پولارٹ کی دھوندار نصف سنچری نے اہم کردار ادا کیا رائلی روسو نے پاکستان سپر لیگ میں تیز ترین سنچری کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا شاندار پرفارمس پر رائلی روسو کو میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا ملتان سلطانز کا آج کوئٹا گلیٹیٹرز سے مقابلہ ہوگا